السلام علیکم میں احتشام الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا اگر سورج مشرق سے کیوں نکلتا ہے سورج کا مغرب سے نکلنا قیامت کی نشانی ہے آج سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے زمین مغرب سے مشرق کی طرف گومتی ہے کیا ہوگا اگر زمین الٹی سمت میں مشرق سے مغرب کی طرف گومنے لگے آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں زمین سورج کے گرد گومنے کے ساتھ ساتھ اپنے مہور کے گرد بھی گوم رہی ہے سورج کا طلوع اور غروب ہونا زمین کا اپنے مہور کے گرد گردش کرنے کی وجہ سے ہی ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے کیونکہ زمین مشرق کی طرف گوم رہی ہے جسے کاؤنٹر کلاک وائز روٹیشن کہتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں ہمارے سولر سسٹم میں دو سیارے ایسے ہیں جہاں سورج مغرب سے نکلتا ہے یہ دو سیارے وینس اور یورینس کہلاتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے کہ زمین پر بھی سورج مشرق کے بجائے مغرب کی طرف سے نکلے سورج کا مغرب سے نکلنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے خاتم النبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سورج کا مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لیں اللہ انہیں معاف کر دیں گے ایک اور جگہ فرمایا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو لوگ اسے دیکھ لیں گے اور ان کا اللہ پر یقین ہو جائے گا لیکن اس وقت ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی سورج کا مغرب سے طلوع ہونے کے بارے میں اور بھی احادیث موجود ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور یہ قیامت آنے کی نشانی ہوگی ہم مسلمانوں کا یہ پختہ ایمان اور عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی ہر بات سچ اور برحق ہے لیکن آج سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ ایک دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس کی وجہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ زمین کی گردش تبدیل ہو جائے گی اور زمین الٹی سمت میں یعنی کاؤنٹر کلاک وائز سے کلاک وائز گومنے لگے گی جب زمین کلاک وائز مشرق سے مغرب کی طرف گومے گی تو سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے ساتھ زمین پر ہواوں سمندروں کے رخ میں تبدیلیہ ہونے لگیں گی سرد اور برفیلے علاقے گرم ہو جائیں گے سہرہ میں پودے اگنے لگیں گے جبکہ زرخیز علاقے سہرہ بن جائیں گے مختصر یہ کہ زمین کا پورا نظام تبدیل ہو جائے گا کائنات میں موجود عرب و سورج چاند ستارے سب اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ واحد ہے اور یہ سب کچھ اللہ نے مقررہ وقت کے لیے بنائی ہیں اسلام نے جو باتیں ہمیں چودہ سو سال پہلے بتائی ہیں سائنس آج ہر ایک بات کو سچ ثابت کر رہی ہے انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کا نظام رائج ہو جائے گا امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا والسلام